طلبہ آداب میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجزلی بابر اسرار اردو کے تیت ہم پڑھ رہے ہیں مدو جزر اسلام مسدس خالی اور ابھی تک ہم نے اس کے تیرہ بند پڑھ لیے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس نظم میں اس مسدس میں مولانا انتاو سین خالی نے اس طرق سے اسلام کے پس منظر سے لے کر اسلام کے عروج زوال کا نقشہ کھینچا ہے تو آپ کے ذہن میں ایک نقشہ بن رہا ہوگا تو جہاں ایک طرف مولانا نے اسلام کے عروج اور اسلام کی صفات اور وہ کام جو کہ مسلمانوں نے نہاید اعلیٰ درجہ کے کیے اور پوری دنیا پر انہوں نے اپنا رنگ جمعایا اور ہر قوم نے ہر ہر فرقے نے ان کو تسلیم کیا دنیا کے کونے کونے میں اسلام کو تسلیم کیا گیا اور وہیں پر جب مسلمان جو ہے بے عمل ہو جاتا ہے وہ عمل نہیں کرتا ہے تو ان کو زوال جو ہے آتا ہے اس پر مولانا نے تنز بھی کیا ہے اور بہت زیادہ حقیقت بیانے پہ کام لیا ہے آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ہم ہمارے سامنے ایک نقشہ آ جاتا ہے کہ مولانا انتاو سین خالی ایک ایک کر کے ہمیں چیزیں گنواتے ہیں اب ہم چلتے ہیں آپ پیشلہ بند دیکھنے کے بعد اس کے ساتھ جڑیے گا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنا وقار تو کھو رہے ہیں اور کس طریقے سے اپنی وہ روزی روٹی کمار رہے ہیں یا کس طریقے سے اپنے دن گزار رہے ہیں آپ دیکھئے گا کہ کس طریقے سے اس بند میں مولانا خالی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کہیں باپ دادا کا ہن نام لیتے کہیں روش ناسی سے ہن کام لیتے کہیں جھوٹے وادوں پہ ہن دام لیتے یوں ہی ہیں وہ دے دے کے دم دام لیتے بزرگوں کے نازہ ہیں جس نام پر وہ اسے در پدر بھیجتے پھرتے ہیں وہ اب دیکھئے کہ باقی جو اقوام ہیں یا ہم اقصر کہتے ہیں کہ ورک کلچر کہ باقی لوگ جو ہیں وہ کام سے کام رکھتے ہیں اگر کوئی ہے اس کا باپ چاہے غریب تھا یا امیر تھا وہ رائیس تھا پادشاہ تھا کنگ تھا اس کو اسے نہیں کچھ لینا ہے ایک انسان اگر دفتر میں کھین لگا ہے تو وہ جیس پوسٹ پہ ہے اس کو وہ کام نبانا ہے وہی کام کرنا ہے اگر کوئی مزدور ہے تو اس کو مزدوری کا کام نبانا ہے اگر کوئی تاجر ہے تو اس کو تجارت کا کام نبانا ہے کوئی آفیسر ہے تو اس کو آفیسر کا کام نبانا چاہیے لیکن یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں مولانا حالی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں ایسا نہیں ہے یہ کہیں باپ دادا کا نام لے کر اپنا کام چلا رہے ہیں اگر خود خالت اچھی نہیں تھی تو کہتے ہیں جی کہ ہمارے باپ دادا ایسے تھے ہمارے باپ دادا رہیز زادے تھے ہمارے باپ دادا امیر و قبیر تھے یا ہمارے باپ دادا بہت نیک تھے بہت پریزگار اور متقی تھے تو یہ بات خالی کہتے ہیں کہ ایسے تو نہیں ہونی چاہیے کہ جو آپ ہیں آپ اپنا بتائیں کہ آپ کیا ہیں کہیں روشناسی سے ہیں کام لیتے کہ ان کی واقعیت کے ساتھ کہیں جو ہیں اپنے کام نکال رہے ہیں اور ایک عرصہ تک یہ چیزیں چلتا بھی رہا کہ آپ وہ اجداد کا نام لے کر آپ اپنے ان کے کارنامے گنوا کر آپ اپنے کام جو ہیں نکالتے چلیں ان کی واقعیت کے ساتھ آپ اپنے کام نکال لیں تو اب ایسا نہیں ہونے والا اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں لیکن بارحال ہم خالی کے دور کی اگر بات کریں تو یہ خالی کے دور میں بھی ایسا تھا تہی جھوٹے وعدوں پہ ہیں دھام لیتے یوں ہی وہ دے دے کے دم میں دھام لیتے کہ وہ کہیں ایسا بھی ہے کہ جھوٹے وعدے کر کے وہ دام بھٹور لیتے ہیں لوگوں سے کچھ لے لیتے ہیں تجارت میں وہ ایمانداری پہ کام نہیں کرتے ہیں بے ایمانی کا سہارہ لیتے ہیں اور اپنے یا قریبی کو دوخہ دوخہ دے دیتے ہیں بزرگوں کے نازہ ہیں جس نام پر وہ بزرگوں کے وہ نام پر نازہ ہیں وہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بہت اعلی تھے ان کا کام بہت اعلی تھا ان کے جو تھے میار بہت انچا تھا لیکن اس نام کو وہ ادھر ادھر بیج کے پھر رہے ہیں پس اسی پر غزارہ کر رہے ہیں خود باعمل زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں اب طلبہ دیکھئے گا کہ یہ تو حالی نے لکھی تھی آج سے تقریباً سو سال پہلے لیکن آپ دیکھئے گا آج کے دور میں بھی کہیں اس کا اکس ہمیں نظر آتا ہے اور آپ لوگوں نے ہم سب کوشش کرنی ہے کہ یہ اکس ہمیں نظر نہ آئے اگلا بان دیکھئے جی کہ انہی انہی کے بزرگ ایک دن حکم رہاں تھے انہی کے پریستار پیر و جوان تھے یہی مامن آجز و ناتوان تھے یہی مرجع و یلم و اسفہاں تھے اسفہاں تھے یہی کرتے تھے ملک کی گلابانی انہی کے گھروں میں تھی صاحب قرآنی اب دیکھئے کہ کہتے ہیں کہ یہی ان کے بزرگ ایک دن حکم رہاں تھے کہ یہ مسلمان آج کے دور میں جو آپ نے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں پہلے بند کی مناسبت سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ واقعہ ہی کہ ان کے جو بزرگ تھے یہ حکمران تھے یہ حکمرانی کرتے تھے یہ بادشاہ تھے یہ شہزادے تھے لیکن ان کا کام اتنا زبردست تھا وہ اتنے ایکٹیو تھے وہ اتنے متحرک تھے کہ ان کی کے پریستار پیر و جوان تھے پیر ہوا بزرگ جوان جو آپ سمجھتے ہو پریستار کے ان کو چاہنے والے کہ وہ ان کا کام ایسا تھا کہ ہر کوئی بزرگ یا بھوڑا یا جوان جو ہے وہ ان کو چاہتا تھا ان سے مخبض کرتا تھا کیونکہ ان کے کام ہی ایسے تھے اور یہی معامل آجز و ناتوان تھے کہ یہ جو تھے آجز و ناتوان کے کو امن میں لانے والے تھے ان کے ساتھ مدد کرنے والے تھے کون سے یہی جو بزرگ تھے وہ ناتوانوں کو کے لیے ایک جائے امن تھے کہ کمزور لوگوں کو جگہ دیتے تھے ان کو جگہ نائد کرتے تھے ان پر مہربانیاں کرتے تھے اور یہی مرجع او یلمو اسفان تھے اسفان آپ کو پتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اسفان آہ ایران کے لیے اسمال ہوتا ہے ایران کو کہتے تھے کہ یہی امن کی جگہ تھے این سے ایران اور گرد و نوہ کی جو شہر تھے وہ رجوع کرتے تھے اب ایران ایران فارس ایک بہت بڑی تیعذیب رہی ہے اور اس کا اکثر ذکر آتا ہے لیکن چونکہ عرب میں اس وقت مسلمان اتنے عروج پہ تھے کہ بڑے بڑے شہر بڑے بڑے ملک جو دا ہے وہ انہی سے اپنا رجوع کرتے تھے ان سے مشورے لیتے تھے ان کے ساتھ تجارت کرنا فخر سمجھتے تھے یہی برزرگ جو تھے ملک کو سنبھالے ہوئے تھے یہی کرتے تھے ملک کی گلابانی اور یہ ملک کو سنبھالے ہوئے تھے یہ حکومت کو سنبھالے ہوئے تھے سرکار ان کی تھی حکومت ان کی تھی حکمت ان کی تھی اور یہی وہ لوگ تھے جن کے گھروں میں بہت نیک لوگ بھی تھے ان کے گھروں میں قرآن پڑھنے والی لوگ بھی تھے اب دیکھئے کہ وہ دور تک جب مسلمان کے پاس حکمت بھی تھی مسلمان کے پاس سیاست بھی تھی اور ان کے گھر میں عبادت بھی تھی ان کے گار میں پرہزگاری بھی تھی قرآن خانی بھی تھی اور بعد میں یہ ساری چیزیں جہاں ایک طرف حکومت ان کے ہاتھ سے چلی گئی وہاں عبادت کری انہوں نے چھوڑ دی ان کے ہاں بس آپ یوں کہہ لیں چاہے وہ تجارت ہو یا عبادت ہو اس میں خلوص نہیں رہا اور ناکامی ان کے ہاتھ آتی گئی اب چلیجی اگلا بند اب دیکھیں کہ اور طریقے سے حالی کی طریقے سے تنز کرتے ہیں کہ بہت آپ کو کہہ کے مسجد کے بانی بہت بن کے خود سیدے خاندانی بہت سیکھ کر نوہ سوز خانی بہت مدہ میں کر کے رنگی بغیانی بہت آستانوں کے خدام بن کر بہت مانگتے کھاتے پھرتے ہیں دردر اب دیکھیں کہ مسجد کے بانی یعنی مسجد بنانے والے آپ دیکھیں کہ آج بھی ہو رہا ہے تب بھی بہت سے لوگ آج کر آپ دیکھیں کہ مسجد کے چندوں کے لیے نکل رہے ہیں میں تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کھوں گا لیکن آپ اچھی تک سر سمجھتے ہیں کہ مسجد کے چندے کیے جاتے ہیں کتنا مسجد میں لگایا جاتا ہے اور کتنا وہ لوگ اپنے گھروں میں لگاتے ہیں اب چندے کرنے والوں کے گھر دیکھئے ان کے گھر جو ہیں تجار کوئی اچھا خاصا ملازم ہے اور وہ امانداری پر آپ نے تنخواہ لے رہا ہے وہ بڑی سے بڑی تنخواہ لے رہا ہے تو وہ اتنا بڑا گھر نہیں بنا سکتا جتاں چندے والا گھر بنا رہا ہے بہت بن کے خود سید خاندانی اور کچھ سید خاندانی کچھ آپ نے آپ کو سید کلوا کے بھی اپنا کام چلاتے ہیں یہ تب بھی تھا اور آج بھی ایسا ہے اور یہ حالی نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے اور لوگ پیسے بھی مانگتے ہیں جا کے کسی سے یہ کہہ کہ میں سید ہوں حالانکہ اسلام میں یہ ہے کہ آپ سید کو حیرات دہی نہیں سکتے ہیں زکاة دہی نہیں سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ لوگ تب بھی مل رہے تھے آج بھی مل رہے ہیں بہت سیخ کا نوہ سوز خانی سوز خانی کچھ دکھے مسیح پڑھ کے کچھ درد کی باتیں کر کے ایسی باتیں کر کے پیسے بٹوڑنے کی کوشش کرتے ہیں بہت مدہ میں کر کے مدہ ہوا تعریف آپ نے کسی دن میں پڑا ہوگا کہ بہت دوسرے کی جا کے تعریف کرنی مدہ کرنی اس میں مبالگہ کرنا اس میں رنگی بیانی کرنی اس طریقے سے پیسے بٹوڑنے کی کوشش کرتے ہیں بہت آستانوں کے خدام بن گا خدام ہو گیا خادم کی جمع خادم ہوا نوکر آستان ہو گیا کہ کوئی کسی دربار کسی مزار کے اوپر خدام بن جاتے ہیں کہ ہم یہاں کی خدمت کرتے ہیں لیکن ان کی نظر ہوتی ہے کہ پیسے پہ لوگ پیسہ ڈالیں اور وہ اپنے گھر چلائیں اپنا پیٹ چلائیں بہت مانگتے کھاتے پھرتے ہیں دربدر اور کچھ جو ہیں دردر جا کے کھاتے اور مانگتے پھرتے ہیں ہٹے کٹے ہیں ہاتھ بازو سب کچھ ان کو ہے لیکن وہ ایک لٹ پڑ گئی ہے کہ وہ محنت کر کے نہیں کھانا ہے یوں کھانا ہے اور بہت سے خدام بن کر کھاتے ہیں طلبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی آسانی سے ہمیں ایسے لوگ آئے دن ملتے ہیں اور آپ سمیدار ہیں اور آپ یہ دیکھئے کمال کیا ہے کہ مولانا حالی آج سے کتنے پہلے گزرے ہیں لیکن مولانا حالی نے ان کا ذکر بالکل واضح طور پر کیا ہے اب چلتے ہیں جی ہم اگلے بند پہ اگلے بند پہ چلتے ہیں دو بند ہم اور پڑیں گے آج اس کے بعد ہم اس کو یہیں قتم کریں گے کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کمبہ خدا کا یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کمبہ خدا کا وہی دوست خیخال کے دوسرا کا خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان کتاب خدا یعنی خدای دینے والی کتاب پہلے خدا کا معنی ہے خدای دینے والی اور دوسرا خدا یعنی اللہ تعالیٰ کہ ساری مخلوق کمبہ خدا کا کہ یہ ساری جو مخلوق ہے دنیا میں یہ ساری کی ساری جو ہے خدا کی مخلوق ہے خدا نے اس کو پیدا کیا ہے اور پہلا جو سبق تھا جو ہماری خدای دینے والی کتاب کا کہ یہ ساری جو دنیا ہے ساری مخلوق ہے یہ واحد خدا کا خدا کی پیدا کی گئی ہے وہی اس کا خالق ہے اور وہی دوست ہے خالق کے دوسرا کا اور وہی خدا کا دوست ہے وہی خدا کے خدا کے قریب ہے جو دوسروں کے کام آئے جو دوسروں کی مدد کرے جو سب کے ساتھ مخبت اور ہمدردی کرے جو سب کے ساتھ بہتر سلوک کرے یہی ہے عبادت یہی دین اور دنیا دین اور ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان کے حالی کہتے ہیں کہ سب سے بڑی عبادت یہی ہے سب سے پڑا دین اور ایمان یہی ہے کہ دنیا میں انسان انسان کے کام آئے بھائی بھائی کے کام آئے آپ کے دل میں دوسروں کے لیے درد و محبت ہو آپ کو فکر ہو ورہا کیا ہوتا ہے کہ انسان اتنی عبادت کرتا ہے مسجد میں سجدے کرتا ہے راتوں کو جاگتا ہے نمازیں پڑھتا ہے لیکن اس سے دوسرے انسان کو دکھ ہو رہا ہوتا ہے انسان کا ایک بھائی دوسرے بھائی سے پریشان ہے اپنے بھائی کو پریشانی دے کر لوگ نماز پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں نہیں یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے نماز تو حقوق اللہ ہے یہ تو اللہ کی لیے پڑھنی ہے لیکن حقوق الباد آپ کو اپنے بھائی پین چھوٹے عزیزوں سب کا دیان رکھنا ہے تب جا کر آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں آپ کے یہ دنیا اور آنے والی دنیا تامیاب ہوت سکتی ہے اور اسلام کی روح بھی یہی ہے کہ آپ سب کے کام آئیں آپ سے کوئی پریشانہ ہو ورنہ سعیدے میں جا کے بھی اگر آپ کسی کے لیے برا سوچ رہے ہیں تو سمجھئے کہ آپ کی عبادت آپ کی عبادت جو ہے وہ مکمل نہیں ہے اس میں کچھ نہ کچھ کمی کمی ہے یا پھر دوسرے انسان کو اگر آپ دوسرے مصرے میں دیکھیں کہ ہے ساری مخلوق کمبہ خدا کا کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی ہم سے کم تر ہے کوئی ہم سے انفیریر ہے یا ہم کسی سے بہت اچھے ہیں تو یہ بھی ہمارا غلط خیال ہے سب انسان برابر ہیں اور پھر یہ کہ اگر کوئی کئی بار ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں اب نارمل جس کوئی ہنڈی کیپ ہو کسی کو ہاتھ پاؤں نہیں ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ خدا کی دہن ہے اس خدا نے آپ کو ہاتھ پاؤں آنکھیں سب کچھ دیا ہے اسی انسان نے اسی خدا نے اس انسان سے یہ چیزیں نہیں دی ہیں یہ راز صرف خدا جانتا ہے یہ راز صرف وہ جانتا ہے جو خالق ہے ہم اس پر کچھ نہیں کر سکتے ہمارا کام یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں اب چلتے ہیں جی ہم آج کے آخری بند پر اس ویڈیو کے کہ عمل جن کا ہے اس کلام مطیم پر وہ سر سبز ہیں آج روے زمین پر تفوق ہے جن کو کہیں اور مہیں پر مدار آدمیت کا ہے انہی پر شریعت کے جو ہم نے پیمان توڑے وہ لے جا کے سب اہل مغرب نے چھوڑے اب دیکھیں کلام مطیم یعنی سنجیدہ کلام پاک کلام روے زمین یعنی پوری زمین کے اوپر اور پیمان وعدہ شریعت کے بھائی اسلامی جو شریعہ کو کام ہیں وہ اہل مغرب کے انگریز لوگ اب آپ اس کی تشریعہ آپ دیکھیں گے کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم اور اس اللہ کے کلام کو سنجیدگی سے لیا اس سنجیدہ کلام پر عمل کیا وہ سر سبز ہیں آج روے زمین پہ تو وہ پورے روے زمین پہ سر سبز ہیں یعنی شاداب ہیں یعنی کھلے ہوئے ہیں یعنی ان کو کامیابی ملی ہے اس پورے روے زمین پہ وہ کامیاب ہیں اور آگے والی دنیا بھی انہی لوگوں کی کامیاب ہوگی جو قرآن پاک پہ چلے قرآن پاک پہ چلے وہ روے زمین پہ کیونکہ قرآن پاک ایک عمل کی زندگی سکھاتا ہے اور جن لوگوں نے اگر خالی مولانا مطابع شاہن حالی اس دنیا کی بات کر رہے ہیں کہ اس روے زمین پہ وہ کامیاب ہیں اور مکمل طریقے سے کامیاب ہیں اور نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں آج وہ شاد باد ہیں اور کہ ہر قصو ناقص پر سکبت حاصل کی ہوئی ہے تفوق ہوگا کامیابی حاصل کی ہوئی ہے کہ ان ان کا دب دبا ہے سب لوگ ان کی گرفت میں ہیں مدار آدمی کا ہے انہی پر مدار ہوگا ہے ڈپینڈ کرنا کہ آدمیت جو ہے انہی پر ڈپینڈ کرتی ہے انہی پر منصر کرتی ہے یعنی انہی کی پیدا کی ہوئی چیزیں جو ہیں آدمیت کے لیے وہ کار آمند ہیں اور شریعت کے جو ہم نے پیمان توڑے وہ لے جا کے سب اہل مغرب نے چوڑے ملنہ حالی کہتا ہے کہ جو شریعت نے ہمیں پیمان دیئے تھے جو وعدے کیے تھے کہ ہم نے اپنے زندگی کا توڑ طریقہ ایسے رکھنا ہے ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایماندار رکھنا ہے ہم نے عمل کی زندگی گزارنی ہے ہمیں جو کام سوپا گیا ہے اس کام پہ ہم نے چلنا چلنا ہے وہ سب ہم نے توڑ دیئے اور پھر یہ ہوا کہ وہ اہل مغرب نے جوڑ لیے اہل مغرب نے لیے اور اہل مغرب بعمل بن گئے اور وہ ہم سے آگے نکل گئے اور ہماری زندگی کا دار و مدار ان پہ ہونے لگا آپ دیکھ لیجئے کہ دعائیں دعا میڈیسن وہ بنا رہے ہیں دوسری چیزیں وہ بنا رہے ہیں اور مشینیں وہ بنا رہے ہیں جہاز وہ بنا رہے ہیں اور ہم اگر ان کے ہم موتاج ہیں ہم جہاز پہ بیٹھ رہے ہیں ہم اہل مغرب کو کوس رہے ہیں لیکن اگر جہاز نہ ہو تو وہ ہمیں مکہ رو مدینہ چار گھنٹے میں نہیں ہم نہیں پہنچ سکتے موبائل وہ بنا رہے ہیں ہم ان کو کوس رہے ہیں لیکن اگر موبائل نہ ہو تو ہم یہ ڈیجٹل میڈیا استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس کے وجہ یہ تھی کہ اہل مغرب نے کام کیا انہوں نے عمل کیا جو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے تھا باتور مولانالطاف سین حالی کہ جو شریعت نے پیمان کیے تھے وہ ہم نے نہیں کیے جس کے وجہ سے ہم ناکام ہوتے چلے گئے لہذا طلبہ آپ یہ چیزیں دیکھ لیں کہ اسلام کے اگر روح کو آپ نے سمجھنا ہے اسلام کی روح صرف یہ ہے کہ آپ عمل کریں آپ سچے ہوں آپ اماندار ہوں آپ جہاں ہوں وہاں امانداری سے کام کریں اسی میں اللہ تعالی نے کامیابی رکھی ہے آپ کے دونوں جہاں کو اسی میں اللہ تعالی نے کامیاب رکھا ہے یہ تھے ہمارے آج کے پانچ بند آپ ضرور اپنے دوستوں کو شیئر کریے گا اور اگر آپ شیئر کریں گے تو یقین اللہ تعالی آپ کو کامیابی دے گا کیونکہ یہ میری آپ سے زرشات ہیں کہ آپ شیئر کریں اور اگر آپ سن کے اس کا فائدہ لے رہے ہیں تو یہ فائدہ آگے بھی چلنا چاہیے میری صرف اتنی ہی مزار سیتی ہے اور ریزولیشن بڑھا کر دیکھئے گا ہم انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے رہیں گے خالی کی مسدس دو سیشن یا تین سیشن میں یہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہم کوئی اور نظم شروع کریں گے خدا حافظ